بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹورنٹس چپٹر نمبر 11 اقتدام کے بعد آج ہم آغاز کرتے ہیں چپٹر نمبر 12 اس کا نام ہے جیومیٹریکل آپٹیکس جیسا کہ اگر ہم چپٹر نمبر 11 کو دیکھتے ہیں تو اس کا نام تھا ساؤنڈ اس کا مطلب اس کے اندر ہم نے ساؤنڈ اور اس کی ڈیفرنٹ پروپرٹیس اور اس کی ڈیفرنٹ کریکٹریسٹکس کے بارے ہوئے جانا آپٹیکس کا مطلب جہاں کئی پر بھی فیزکس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لائٹ جیومیٹریکل آپٹیکس سے مراد کہ ہم روشنی کو ہم لائٹ کو اپنے یوز کے اندر اپلیکیشنز کی طور پر کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں تو ہم لوگ جس طرح کے چپٹر نمبر 10 کے اندر ریبل ٹینک کو سٹڈی کیا اور ریبل ٹینک کے اندر ہم لوگوں نے اس کی ڈیفرنٹ پروپرٹیز کو ڈسکس کیا ریبلیکشن ریفریکشن ڈائیفریکشن اور پھر ہم لوگوں نے ان میں سے کچھ پروپرٹیز کو چپٹر نمبر 11 ساؤنڈ کے اندر بھی ڈسکس کیا جو کہ ہم لوگوں نے ریبلیکشن کے طور پر پڑھا جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے کھا کہ دا ایکو ایز نون ایز دا ریفریکشن آف ساؤنڈ تو اسی طرح یہ ریفریکشن چونکہ ویوز میں ہوتی ہے تو لائٹ آر آر سو جس کو ہم لوگ الیکٹرو مگنیٹک ویوز کہتے ہیں تو اس کا مطلب کہ جو میکینیکل ویوز ہیں ان کے اندر اگر ریفریکشن یا پھر یہ تمام کی تمام پروپرٹیز ڈسکس ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب کہ لائٹ آر آپٹکس کے اندر بھی وہ پروپرٹیز ڈسکس ہو سکتی ہیں تو ہمارا آج کا فرس ٹاپک ہے ریفریکشن آف لائٹ ریفریکشن آف لائٹ بلکل ویسے ہی ہے جس طرح کی ہم لوگ چپٹر نمبر 10 کے اندر ریفریکشن آف ویویر چپٹر نمبر 11 کے اندر ریفریکشن آف ساون پر چکے ہیں ریفریکشن آف لائٹ is illustrated in figure 12.1 when a ray of light from air along the path AO falls on the plane mirror M. It is reflected along path OB. The ray OA is called incident ray and ray OB is called reflected ray. And the angle between incident O A is known normally to the normal and this is known as angle of incident and the wave which is making an angle after reflection this is known as angle of reflection to means کہ ہمارا اس ڈائیگرام کے اندر وہ ray وہ ویو جو کہ کسی بھی plane mirror کے اوپر incident ہو رہی ہے وہ کہلاتی ہے incident ray اور وہ plane mirror کے ساتھ normal کے ساتھ جو angle بنائے گی اس کو ہم نام دیتے ہیں angle of incident اور ٹکھرانے کے بعد reflect ہونے کے بعد وہ ویو کہلاتی ہے reflected ray اور وہ normal کے ساتھ جو angle بناتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے angle of reflection تو اب ہم simply define کرتے ہیں what is mean by reflection of light now we can define phenomena of reflection as when light travels in a certain medium falls on the surface of an other medium a part of its turns back into the same medium and this is known as reflection of of light کہ جیسا کہ ہمارے پاس جو air ہے یہ ایک میڈیم ہے اور جو plane mirror ہے that is another medium جب ایک میڈیم سے دوسری میڈیم کے اندر light waves and fall کرتی ہیں ٹکراتی ہیں تو وہ اسی میڈیم میں واپس آ جاتی ہیں تو لائٹ کا اس طرح سے ٹکرا کے پہلے میڈیم میں واپس مڑ آنا یہ کہلاتا ہے reflection of light یہ reflection of light بلکل سمپل ویسے ہی ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے reflection of sound یا پھر reflection of waves کے بارے میں پھڑتی ہیں تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں laws of reflection کے بارے میں laws of reflection بلکل سمپل ہیں اور بہت important question بنتا ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے بہت سارے exams کے اندر mcqs میں بھی اس طرح کی باتیں پوچھی جاتی ہیں laws of reflection کے according اور short question میں بھی یہ بات اکثر پوچھی جاتی ہے there are two types two kinds of laws of reflection first one is known as the incident ray normal ray and refracted ray at the point of incident all lie on same plane means کہ اگر ہم اپنی ڈائیگرام کو پھر سے explain کرتے ہیں تو incident ray refracted ray اور جو normal angle ہے یہ تمام کے تمام ایک ہی plane کے اوپر بنایا جاتے ہیں اور دوسرا point جو ہم نے پڑھا دی angle of incident is equal to the angle of reflection کہ وہ جو ہماری wave جو کہ کسی بھی plane mirror کے اوپر incident ہو رہی ہے وہ جو angle بنائے گی اور ٹکرانے کے بعد ریفلیکٹ ہونے کے بعد وہ جو angle بنائے گی that is known as angle of reflection یہ بہت دونوں کیا ہوں گے اپس میں equal ہوں گے بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس ایک باولر جو ہے وہ بال کو تھو کرتا ہے اور زمین پہ ٹکرانے کے بعد وہ جس angle پہ جا کر ٹکراتی ہے وہ اسی angle پہ واپس ٹکرانے کے بعد اوپر اٹھتی ہے تو اس کا مطلب کہ جو ہمارے پاس incident ray ہے اور جو normal ray ہے اور جو reflected ray ہے یہ تینوں ایک ہی plane کی اوپر بنتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو angle of incident ہے اور جو angle of reflection ہے یہ دونوں برابر ہوتے ہیں تو laws of reflection کو discuss کرنے کے بعد اب ہم explain کرتے ہیں types of reflection actually there are basically two types of reflection first one is known as regular reflection and second one is known as irregular reflection دونوں کی definition بہت simple ہے اور بہت important ہے the reflection by these smooth surfaces is called regular reflection means اگر ہماری جو light waves ہیں جو radiation ہیں وہ کسی smooth surface کے ساتھ ٹکرا کے اسی میڈیم میں واپس آ جائیں تو اس طرح کے reflection کو نام دیا جاتا ہے regular reflection regular reflection کی example یہی ہے کہ اگر ہم کسی بھی silver plate کی اوپر روشنی کو فعل کرواتے ہیں تو اس کی جو example ہوگی وہ کہلائے گی regular reflection اور اگر ہماری surface smooth نہ ہو بلکہ وہ rough ہو کے بعد جو waves بے ہنگم انداز سے بے ترتیب انداز سے واپس پہ لٹتی ہیں اس طرح کی reflection کو نام دیا جاتا ہے irregular reflection اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم کسی بھی دیوار کی اوپر یا کسی بھی خردری surface کے اوپر کسی بھی rough surface کے اوپر light کو فعل کریں تو وہ اب اس direction کے اندر نہیں مرتی جیسا کہ ہم ایک کسی بھی silver plate کے اوپر یا کسی بھی mirror plane mirror کے اوپر روشنی کو فعل کروائیں تو وہ ایک specific direction کے اندر reflect ہوتی ہے لیکن اگر ہم کسی بھی دیوار کے اوپر روشنی کو فعل کرواتے ہیں تو وہ ایک specific direction کے اندر نہیں بلکہ different directions کے اندر پھیل جاتی ہے جس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے کمرے میں لگا ہوا bulb ہے اس کی روشنی چاروں طرف اسی لئے پھیل جاتی کیونکہ وہ rough surfaces کے ساتھ ٹکراتی ہے یا پھر small surfaces کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس کا یہ ٹکرانا reflection کہلائے گا اور small surface کے ساتھ ٹکرانا regular reflection اور rough surfaces کے ساتھ ٹکرانا irregular reflection کہلائے گا تو reflection کو describe کرنی کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے second important topic کے طرف that is known as spherical mirrors actually یہ chapter دو طرح کے topic سے مل کر بنا ہوا ہے first one is known as spherical mirrors and other one is known as spherical lenses اب یہاں پہ ہم لنزز کو بعد میں discuss کریں کہ ہمارے جو chapter 12 کے half portion کے بعد start ہوتے ہیں اب ہم discuss کرتے ہیں spherical mirrors what is meet by spherical mirrors a mirror whose polished reflecting surfaces is a part of a hollow sphere of a glass or plastic is known as spherical mirror in a spherical mirror one of the two curved surfaces is coated with a thin layer of silver followed by a coating of red lid oxide paint thus one side of spherical mirror is opaque and the other side is highly polished reflecting surfaces بلکل ویسا ہی جیسا ہم اپنے normally گھروں کے اندر mirrors استعمال کرتی ہیں ان کے اوپر والی surfaces تو بالکل opaque ہوتی ہے لیکن ان کی جو دوسری side ہے جو کے اوپر جو red lead oxide paint کے مدد سے block کی جاتی ہے تاکہ روشنی جو ہمارے پاس light ہے وہ اس mirror کے اندر سے پاس نہ ہو سکے بلکہ وہ اس red lead oxide کے ساتھ راہ کے واپس پلٹ آئے تو یہ والی technique استعمال کی جاتی ہے mirrors کے اندر thus one side of spherical mirror is opaque and other side is highly polished reflecting surfaces depending upon the nature of reflecting surfaces there are two types of spherical mirrors as shown in figure جیسے کہ ہم اپنی given figure کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس دو طرح کے mirrors ہیں ایک وہ mirrors ہیں جو کے اندر سے curved ہیں اور ایک وہ mirrors ہیں جو کے outside سے curved ہیں اس کا مطلب کہ یہاں پہ روشنی روشنی ریڈییشن جو light waves ہیں وہ inside the curve تکرائیں گی اور یہاں پہ جو right waves ہیں وہ outside the curve تکرائیں گی تو اسی دیئے ہم ان mirrors کو دو types میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں first one is known as concave mirror what is mean by concave mirror a spherical mirror whose inner curved surface is reflecting جیسا کہ ہم اپنی given figure کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ mirrors کی جو internal surfaces ہے جو inner surfaces ہے وہ reflecting ہے اور جو mirror ریفلیکٹیو ہے تو ایسے mirrors جن کی inner surfaces reflective ہو اور outer surfaces rough ہو وہ mirrors کہلاتے ہیں concave mirrors اور ایسے mirrors جن کی outer side جو reflecting ہو اور mirror side rough ہو وہ mirrors کہلاتے ہیں convex mirror تو اب ہم دوبارہ پھر سے define کر لیتے ہیں asapherical mirror whose inner curved surfaces is reflecting is called concave mirror in concave mirror the size of image depends upon the position of object both virtual and real images can be formed by concave mirror what is mean by virtual and real images یہ ہم بعد میں discuss کریں گے کیونکہ یہ ہم next topic کے اندر easily دور پہ پہ پائیں گے تو concave mirror کے بعد ہم define کرتے ہیں convex mirrors کو a spherical mirror whose outer surfaces is reflecting is called curve convex mirrors in convex mirrors of size of image is always smaller than object only virtual and erect image is formed by the convex mirror تو جیسا کہ ہم اپنی given figure کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ different طرح کی terms استعمال کی گئیں جیسا کہ principal axis center of curvature aperture opening radius of curvature ہے اور pole ہے تو ہم ان تمام کی تمام terms کو one by one explain کرتے ہیں what is mean by pole it is the mid point of the curved surfaces of spherical mirror جیسا کہ ہم اپنی curved surfaces کی بات کریں let's imagine ہمارے پاس یہ mirror ہے اور اس mirror کا central point ہے اس کو نام دیتے ہیں pole پول کو define کرنے کے بعد ہمارے پاس next point ہے that is center of curvature center of curvature سے مراد اگر ہم اس spherical ball کا center choose کریں تو ہمارے پاس center C بنے گا اس center کو نام دی جاتا ہے center of curvature a spherical mirror is a part of sphere the center of this sphere is called center of curvature center of apart کہ ہمارے پاس ریڈیس جو کہ center سے pole تک distance اگر ہم consider کریں تو ہر ایک point تک جیسا کہ ہم اپنے circle کو یہاں پر example کی طور پر decode کریں تو اس کے center سے لے کر کسی بھی outer surfaces تک کا جو point ہے وہ radius کہلاتا ہے تو spherical mirrors کا جو کہ ہمارے center of curvature اور جو pole میں سے ایک سیدھی line پاس کرتی ہے وہ والی line جو کہ center of curvature کو اس pole سے ملا دے ایسی line ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے principal axis it is the line joining center of curvature and pole of the spherical mirrors next one is the principal focus principal focus بہت important اور اہم point ہے جس کو ہم اپنی اس diagram کی مدد سے explain کریں گے کہ جیسا کہ ہمارے اس given figure کے اندر اب آپ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ یہ ایسا mirror ہے جس کی inner surfaces reflecting ہے تو ایسا mirror جس کی inner surfaces reflecting وہ ملر کہلاتا ہے concave mirror تو concave mirror کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر تمام جو rays ہیں جو light waves وہ ٹکرانے کے بعد ایک خاص point میں سے pass ہوتی ہیں means یہ تمام waves ایک central point میں سے converge ہو رہی ہیں آپس میں سکڑ کے اس ایک point میں سے پاس ہوتی ہوئی ہمیں نظر آرہی ہیں تو یہ والا point دو طرح کے sense میں لیا جاتا ہے ایک principal focus ہم concave mirror کے لئے discuss کرتے ہیں دوسرا principal focus ہم لوگ convex mirror کے طور پر discuss کرتے ہیں تو ایسا mirror جس کی inner surfaces reflecting ہو اس کا مطلب یہ rays تکرانے کے بعد اس point میں سے پاس کریں گی تو یہ والا point کیا کہ لائے گا principal focus اور اگر ہم بات کرتے ہیں convex mirror کی تو چونکہ اس کی outer surfaces reflecting ہے تو اس کی تمام rays reflect ہونے کے بعد outer surfaces کی طرف جائیں گی inner surfaces کی طرف جائیں نہیں لیکن اگر ہم imagine رجن کے اندر اپنے mind کے اندر یہ visual picture draw کریں کہ یہ wave اس صورت کے اندر اس طرح سے اس direction میں جا رہی ہے اگر اس کو reverse direction کے اندر پاس کریں اور ان تمام rays کو ہم ریورس ڈریکشن میں پاس کریں تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ جس طرح کنکیو میرر کے اندر یہ تمام کی تمام ویوز ایک خاص پوائنٹ میں سے پاس ہوتی ہیں تو اس طرح کنویکس میرر کے اندر سے بھی تمام کی تمام ویوز اگر ہم ان کو ریورس کرتے ہیں تو ایک خاص پوائنٹ میں سے پاس ہوتی ہوئی معلوم ہوں گی تو وہ پوائنٹ بھی کیا کلاتا ہے پرنسپل فوکس تو پرنسپل فوکس کو ایکس فلین کرنے کے بعد ہم آتے ہیں فوکل لیند کی طرف means کہ ہمارے پاس سنٹر سے کچھ فاصلے کے اوپر جو پرنسپل فوکس بنتا ہے اور پرنسپل فوکس سے پول تک فاصلہ وہ کیا کہلاتا ہے فوکل لیند it is the distance from pole to principal focus measured along the principal axis the figure 12.5 the focal length is related to the radius of curvature means f is equal to r by 2 means focal length سے مراد جو ریڈیس of فوکل لیند سے مراد و distance ہے جو کہ principal focus اور pole کے درمیان والی length ہے تو focal length کو explain کرنے کے بعد اب ہم concave mirror اور convex mirror کی کچھ characteristics کو discuss کرتے ہیں جیس کہ ہمارے سامنے convex mirror اور concave mirror دکھایا گیا ہے اپنی figure کے اندر اس figure کو ہم رکھتے ہوئے ان کی کچھ properties کو discuss کرتے ہیں the focus lies behind the mirror اور focus lies in front of mirror کہ جیسا کہ ہم اپنے convex mirror کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو focus ہے وہ behind the mirror بنتا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں concave mirror کی تو جو focus ہے وہ دوسری اس کی opposite side پہ بنتا ہے تو بالکل جیسا کہ ہم اپنی figure کے اندر دیکھ سکتے ہیں the focus lies behind the mirror and focus lies in front of mirror یہاں پہ جو ہمارے پاس focus ہے وہ behind the mirror بن رہا ہے اور یہاں پہ جو focus ہے وہ اسی side پہ بن رہا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں in front of the mirror دوسری بات یہ یاد رکھ ہے the focus is virtual as the rays of light after reflecting appears to come from the focus کہ جیسا کہ یہاں پہ جو principal focus بنتا ہے وہ ایک virtual ہے وہ ایک بناوٹی ہے وہ خیالی focus ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویویوز ٹکرانے کے بعد اصل اس دریکشن کی اندر مڑ جاتی ہیں لیکن یہ تو ہم نے اس principal focus کو explain کرنے کے لئے انڈسٹین کرنے کے لئے ان کو reverse direction کی اندر explain کیا تو اس کا مطلب کہ یہ جو principal focus ہے یہ ظاہری طور پہ نہیں بنتا بلکہ ہم اس کو اپنے خیالات کے اندر imagine کرتے ہیں کہ یہ raise اس ایک خاص پوائنٹ میں سے گزرتی ہوئی آ رہی ہیں اس لئے اس principal focus کو نام دی جاتا ہے اور چونکہ یہ ظاہری اور حقیقی طور پہ بنتا ہے اس لئے اس کو نام دیتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور important question شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ convex mirror کو ہم لوگ diverging mirror اور concave mirror کیوں کہتے ہیں اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ چونکہ concave mirror کے اندر تمام light ایک خاص point پہ converge ہوتی ہیں تو اس لئے concave mirror کو ہم converging mirror بولتے ہیں اور convex mirror کے اندر جو light ہے وہ اس mirror سے ٹکرانے کے بعد disperse ہو جاتی ہے وہ different directions کے اندر پھیل جاتی ہے وہ diverge ہو جاتی ہے اس لئے ہم جو convex mirror ہے اس کو diverging mirror کہتے ہیں اور جو concave mirror ہے اس کو ہم لوگ converging mirrors کہتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ تمام جو definitions ہیں آپ لوگوں کو آسان لگی ہوں گی آج کا lesson نیچے descriptions میں سے copy کر لیجئے اور جو concave mirror اور convex mirror اور اس سے نیچے والے جو definitions ہیں just like pole center of curvature radius of curvature principal axis principal focus and the most important focal lens یہ تمام کی تمام آپ لوگوں کو ضرور یاد کرنی چاہیے کیونکہ جب ہم chapter کا half next پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم convex mirror اور concave mirror کی بجائے convex lens اور concave lens پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی ہم یہ تمام کی تمام properties کو ایسے discuss کریں گے جیسا کہ ہم لوگوں نے sephirical mirrors کے topic میں discuss کیا اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان stay home stay safe